گورنر ہاؤس کو ہفتے میں دو دن عوام کے لیے کھولنے کا فیصلہ کر لیا گیا وزیراعظم نے گورنر پنجاب سے ملاقات میں اس کی باقاعدہ طور پر منظوری بھی دے دی تاریخی امارت کا اندرونی حصہ بھی سیاہوں کے لیے کھولنے کا اعلان پناہ گاہوں سے متعلق بھی اہام اجلاس کی صدارت کی مزید تفصیلات جانیں گے آقیب تنویر سے آقیب بتائیے گا اس حوالے سے امران خان جو کہ ایوانے پنجاب میں موجود ہے ان کی جانب سے جو مختلف اجلاس ہے ان کی ستارت بھی کی جا رہی ہے تو اس سے پہلے جو گورنر پنجاب سے ملاقات ہوئی تھی اس ملاقات میں ایک بڑا فیصلہ سامنے آیا ہے کہ جو گورنر ہاؤس ہے اس کو ایک دن کے لیے کھولا گیا تھا لیکن اب اس کو دو دن کے لیے ہفتہ اور اتوار کھولا جانے کی منظوری دی گئی ہے اور اس کی جو اندرونی امارت ہے اس کے حوالے سے بھی فیصلہ کیا گیا کہ اس کو بھی کھولا جائے اور اس کو بھی ہفتہ اور اتوار کے روز آ کے وزیڈ بھی کر سکتے ہیں جس کے لیے ٹائم بھی بتایا گیا کہ صبح دس سے شام چار بجے تک گورنر ہاؤس کی امارت کو کھولا بھی جائے گا اس کے ساتھ ساتھ جو صاف پانی کے حوالے سے آپ پاک اتھارٹی ہے اس کے قیام کے حوالے سے بھی مشاورت کی گئی ہے وزیراعظم عمران خان کو گورنر پنجاب کی جانب سے بتایا گیا ہے کہ جو صاف پانی کے مسائل ہیں ان کے لیے جو جو پنجاب حکومت اقدامات کر رہی ہے اس کے لیے ایک جو آپ پاک اتھارٹی ہے اس کے قیام کی منظوری کے حوالے سے بھی مشاورت کی گئی ہے اس کے ساتھ وزیراعظم عمران خان کی جانب سے جو پناہ گاہوں کے حوالے سے جو پیشرفت کا جائزہ اجلاس تھا وہ بھی ہوا جس میں سیکرٹری ہاؤزنگ کی جانب سے اور سوالیہ سعید کی جانب سے وزیراعظم عمران خان کو بریفنگ بھی دی گئی وزیراعظم عمران خان کو بریفنگ بھی دی گئی وزیراعظم پنجاب عثمان بوزار بھی اس کے اندر موجود ہے تو بتایا گیا کہ جو تعمیراتی کام ہے وہ کب تک مکمل کر لیے جائے گا وزیراعظم کی جانب سے ہدایت بھی جاری کی گئی اور ان کا بڑا واضح طور پر ایک پیغام بھی تھا اسے جلاس میں ان کا کہنا تھا کہ جو طبقاتی تقسیم ہے اور اس کے ساتھ جو نادار اور بے سہارا لوگ ہیں ریاست ہی ریاست کو ان کی ذمہ داری لینی چاہیے اور جس کے لیے پاکستان طریقہ انصاف برپور اپنا کردار بھی ادا کرے گی اور جتنے بھی نادار اور بے گر لوگ ہیں ان کو شیلٹر ہومز میں منتقل بھی کیا جائے گا اور جلد جلد اس کی جو ریپورٹ ہے وہ بھی وزیراعظم عمران خان کی جانب سے مانگی گئی ہے کہ اس کی جو تعمیراتی کام مکمل کرنے کے بعد فوری طور پر اس کو آپریشنل بھی کیا جائے جس کے بعد جو سیاحت کے فروغ کے حوالے سے جائزہ اجلاس بھی وزیراعظم عمران خان کی زیر ستارت جاری ہے کیونکہ جو وزراء ہیں وہ اپنی اپنے محکمہ کے حوالے سے جو بھی ان کی قاد کردی رہی اس سے متعلق وزیراعظم کو جو اجلاس ہے اس میں پیشرفت کے اوپر بھی بریفنگ دے رہے ہیں اور بتاہ بھی رہے ہیں کون کون سے اقدامات کے جارے ہیں سیاحت کے لیے اور خاص اور پہ جو مذہبی سیاحت کے لیے وزیراعظم کی جانب سے کمیٹی بھی بنائی گئی تھی اس کمیٹی نے کون کون سے کام کیے کیا کیا اقدامات کیے گئے اس کے اوپر صوبائی وزیر سیاحت راجہ یاسر ہمائیوں کی جانب سے اس کے اوپر ان کو بریفنگ بھی دی گئی اور جو مذہبی سیاحت ہے اس کے فروغ کے لیے جو جو مقامات ہیں ان کی نشاندہی کی گئی تھی وہاں پہ جو کام شروع کیا گیا اس کے اوپر وزیراعظم کو بریفنگ دی گئی وزیراعظم عمران خان کی جانب سے جو مذہبی سیاحت ہے خاص طور پہ جو سکھ اور ہندو برادری ہے جو دوسرے ملکوں سے پاکستان میں آتے ہیں اور اپنے جو مذہبی رسومات ہیں وہ ادا کرتے ہیں اس کے لیے بہترین اقدامات کرنے کی ہدایت جاری کی گئی ہیں وزیراعظم کی جانب سے بتایا گیا ہے کہ جو جنوبی پنجاب میں سیاحتی علاقے ہیں وہاں کے لیے انفرسٹرکچر روڈ اور جو تمام تر سہولیات ہیں وہاں کو وہ بہتر وہاں پہ فراہم بھی کی جائے جس کے لیے جو فنڈز ہیں وہ بھی پنجاب حکومت کی جانب سے جاری بھی کیے گئے تھے اور اس کی مونیٹرنگ جو ہے وہ وزیراعظم وزیراعظم پنجاب سردار عثمان بوزار خود کریں اور جو سیاحت کے فروغ کے لیے اور اس کے لیے جتنے بھی اقدامات ہیں جو بھی جاری منصوبے ہیں ان کو جلد مکمل کرنے کی بھی ہدایت کی گئی ہے اور کہا گیا ہے کہ جو نئے سیاحتی مقامات ہیں وہ بھی تلاش کیے جائیں ان کی بہتری کے لیے ان کی نشاندہی کرنے کے بعد وہاں پہ جو تذین و رائش ہے اس کا کام بھی جلد مکمل کیا جائے تاکہ پاکستان میں سیاحت کو فروغ مل سکے مذہبی سیاحت کو خاص اور پہ اس حوالے سے جو دوسرے ملکوں سے آنے والے سیاحت ہیں وہ ان کی یہاں پہ پذیرہی زیادہ ہو سکے وہ یہاں پہ پہنچے بھی تو ابھی بھی جو اجلاس ہیں وہ بھی جاری ہیں وزیادم عمران خان کی جانب سے جو محکمہ جنگلات ہے محکمہ ہیلتھ ہے ان کے جو اجلاس ہیں ان کی بھی وہ ستارت کریں گے اور جو جو اقدامات کے جارے ہیں اجلاس سے فیلحال جاری ہے اہم امور پر تبادلہ خیال ابھی بھی کیا جا رہا ہے آقیب تنمیر بہت شکریہ آپ کا